ویسٹ یوپی زیلا سہرنپور اور بلوک ناغل اسی کا ایک گاؤں ہے آمکی اور آج ایک بار پھر ہم لوگ اپنی سوشل محیم پر گراؤنڈ پر اُترے ہیں ہمارے ساتھ ایک ریٹائرٹ ٹیچر جڑے ہوئے ہیں جو جنتہ انٹر کالیج ناغل سے ریٹائرڈ ہے اور سوشل مومنٹ کے تحت وہ اپنی رائے کس طرح سے رکھتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے مانسر جی اپنا نام بتائیے میرے نام جیلے شنگ ہے آپ ریٹائرڈ کون سے کالیج سے ہوئے ہیں جنتینڈر کالیج ناغل سے چونتیس سال وہاں سرویس کی کون سے سن میں ریٹائرڈ ہوئے تھے سن دو جار آٹھ میں آپ نے کون سے سن میں جوائننگ کیا تھا اٹھتر میں جوائن کر لیا تھا اٹھتر کا مطلب یہ ہے کہ انیس سو ساٹھ کے درشک کو آپ اچھی طرح جیئے ہیں تو انیس سو ساٹھ کا دور کیسا تھا لوگ کیسے تھے اسٹورنٹ کیسے تھے اور ٹیچرز کیسے تھے دیکھئے اندیس سو ساٹھ کی جب کیا بات کر رہے ہیں آج میں تو بہت دھگنا انتر آیا گیا بچے کو دیکھ کر دیکھ کر جی خوش ہو تھا پڑھنے میں ہم اتنے دن پڑھایا ہم نے کہا تھا پڑھنے کو من نہیں کر رہا کلاس میں بیٹھو سانتیسے یہاں نہیں من کر رہا تو چلو فیلڈ میں کھیلنا چلیں گے لیکن سور نہیں کرنا اور ایک دوسرے سال لڑنا نہیں بیٹھو اپنا کچھ کرنا پریشر نہیں تھا کسی طرح کا نہیں وہ نہیں ہم کبھی نہیں کیا ہم نے ڈنڈا اوگارہ کبھی نہیں چلا بس یہی سا جاتی کلاس سے باہر لکڑ جا توڑ دیر دھوم میں کھڑا ہو جا اس سمیں جو سکس کلاس ہوتی تھی اس میں اسٹورنٹ کی ایج کتنے ہوتی تھی دس دس بار بارہ سال کے بچے ہو جانتے ایڈمیسن ہو گیا چھٹی میں آیا نہیں آیا بارہ بارہ سال کے ایک بار کا تو کسے ہمارے گاؤں کا ایتا ریزن کا لڑکا تھا اس کا ایڈمیسن آٹھویں میں ہونا تھا اس کی سوال سال سال اس کی عمر میں کیا بھائی تو پڑھے گا کہ جنا پڑھتا نہیں اس بہانے سے میری سادھی ہو جاؤ گی کونسی کلاس میں تھا آٹھویں میں ایڈمیسن اس کا کرایا ایڈمیسن ہو گیا وائی سکول نہیں آیا ہم نے گھر پتا کریا کہ اس کی تو سادھی ہو گیا ایڈمیسن ہو گیا اور گروہ تھے ہمارے سوم پرکاز جی بھائی ان کے سامنے ہم کبھی سٹاپ روم میں بھی کرسی کے سامنے ان کے سامنے بیٹھنے سکتے ہیں وہ بھی پچارے بہت سممان کریں تھے کتنی بار بچوں کو ہو گیا بھائی تیرے پر جرسی نہیں ہے ہم نے پانچ ساک سال ایک سیکشن پرتیک سیکشن سے جو گریب بچے اصلیت میں کلاس ٹی سر سے بول دیا کہ بھائی ان کے نام بھیدیوں میں تیس تیس چالیس چالیس جرسی ہاں ہم نے بانٹی دکھ کہاں ہوا ایک سرجنتے نام نہیں لوں گا ایکشن کے جتے پہن رہے اس نوزگری بچے میں نام لکھ دیا ہم نے کہا بھائی تم تو پکسپات کر رہے ان کی برادری کہتا ہو اس کے لڑکے کہ اس پہ تو کچھ بھی پرہ دیتا سکو بس اس کے بعد ہم نے کہا ہم یہ کام نہیں کر رہے اس سمیں کا جو چھاتر تھا جو سٹوڈنٹ تھا اس کا ایک ٹیچر کے پرتی کیا رویہ کیا نظریہ تھا کبھی بچے کی احمد یہ نہیں پڑھتی کہ ان کے سامنے بول جائے اور میں اپنی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتایا ہوں ہمارے گروہ تھے ہم ان کے سامنے اسٹاب روم میں بیٹھے بھی نہیں تھے آج سممان کم کیوں ہوا ہے سممان گورنمنٹ کی نیتی ہے بچے کو فیل نہیں کر سکتے بچے کا مار نہیں سکتے دھمکا دیا گھر سکات کرے گا یہ تو ویدیشوں میں بہت سال پچاس سو سال پہلی پولیسی تھی لیکن یہاں نہیں تھا یہاں ہوتا تو ہمیں بھی عادت پڑی رہتی بھئی ان کے ہاں واقعی تھا بہت پہلے سے تھا آج کے سنرنٹ کو کیا سندیش دینا چاہیں گے بھائی ہم سندیش تو یہ ہی ہے پڑھو ہمارا بچہ ہے جو اس سے ایک ہی بات ہے پوتا ہے بٹا کر رہا ہے نوڑا سے تو گروہوں کا سممان کرو دن میں دو بر ملیں دو بر نمستے جی پوتا آپ کی پوری بات کو مانتا ہے مانتا ہے جی مانتا ہے مانے گا جیسے پریوار میں آپ کی پینشن بھی آتی ہے تو پریوار آپ کا سممان کرتا ہے اس لئے کہ آپ کی پینشن آتی ہے یا ایسے ہی کرتا ہے سب ٹیگ دیا جن بچوں کو سوپ دیا پینشن ہے اس کے جہاں جردت ہو نکال ہم دیں گے آپ کا کتنا پرسنٹ فینسلہ مانے ہوتا ہے پریوار میں ابھی تک تو سینٹ پرسنٹ ہے بیٹا بھی کوئی دکھل نہیں کرتا میں کہہ دوں کہ کام یہ ٹھیک ہے ویسے تیری سمجھے کھیتی کی بیگ بات کوئی ہو کھرید نہ بیچنے کی بات وہ پوچھتا ہے پاپا کیسا کریں بھائی ٹھیک تو ایسے ہے لیکن ویسے تیری سمجھے میرے اوپر نہ گے لیا کہ اچھا برا ہو جائے کل کو آج کا دور جو یہ دوہزار چوبیس کی ہم بات کریں اور انیس سو کہاں ستر بہت ڈیفرنس ہے تو انیس سو ستر اور دوہزار چوبیس دونوں میں ایک لائن میں کیا انتر آپ کو نظر آتا ہے مطلب کسی بسم ہے شکشا کے چھتر میں بچوں کے پرتی نظریہ اور ادھیاپکوں کا نظریہ نظریہ یہ ہے جس ٹائم کیا آپ بات کر رہے اس ٹائم بچ ادھیاپک کو روشی رہتی پڑھانے میں اب ادھیاپک کو روشی نہیں رہی لاشت ٹائم آئے کے ہماری بھی پوزیسن ہوا ہی ہوگی تھی آپ بھی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے نہیں لیتے تھے ریزن کیا تھا اس کا ریزن ہی کام اتنے بڑھا آئے تھے ایک پیرڑ کھال دے ہوئے آپ سمیں ایسا کرو جی مطلب بچوں میں ریسٹ ہے ہی نہیں جب کی ریسٹ ہونا جروری ہے ریسٹ ہونا جروری ہے کوئی انسان تو انسان نہیں ہے جو لوگ جیسے پرائیویٹ سیکٹر ہے سی بی ایسی سکول سے ان میں آرٹ کے آرٹ پیریڈ ہوتے ہیں ٹیچرز کے تو اس کو کیسے پیش بیاں بے روزگاری کی وجہ سے ہے بھئیان ہم نے تو چلو بی ایمیں بی اڑکے آواں مہرے ساتھ چچے وہ سیاہت ہے لگن مجبوری کہاں جائیں اس کے بعد یعنی ایک شوشن ہے ان کا ہاں بلکل صحیح بات ہے وہ شوشن جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے کیا نصیحت دینا چاہیں گے کہنا نصیحت کچھ نہیں جب ہمیں ایک کام مارا دو روپے میں ہو رہا ہم چار خرچ کیوں کریں گے نہیں میں راجستان میں بھی دیکھا ہے وہاں پر بھی جو پی جی ٹی لیول کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا پورا کا پورا ایٹ پیڑیڈ ان کو اسٹینڈنگ پورزشن میں پڑھانا پڑتا تھا پڑھتا ہے آج بھی تو اگر راجستان کے لوگ بھی خاص طور سے وہ جو شکشہ سے جڑے لوگ ہیں جو انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا ہم بھائی کیا آپ دے سکیں انسانیت کے ناتے بس انسانیت کے ناتے ہیں بھائی جہاں تک گھوشن کا پڑھائی ٹھیک ہو اور پیس اب ہم مطارین پورتے کی پیس ساڑھ تین لاکھ روپے دینے چاہ ان کے پیس آپ کرتے ہو پی ہاں ہم نے کہہ جاتا ہے یہ پینسن بچوں کی ایک ٹیچر کی کتنے پیریڈ ہونے چاہیے آپ کے مطابق آٹ پیریڈ چلتے ہیں ایک ٹوٹل آٹ چلتے ہیں لیکن ہونے کتنے چاہیے ہیں کم سا کم چھ پیریڈ دو پیریڈ کا افس ہے ایک ریشت سے پہل ایک ریشت کے بعد ریشت مل جانا ہے جو ریشت نہیں دیتے وہ وہ ان لوگوں کو کیا نام دیں گیا وہ پھر کیا کریں گے کلاس میں چلے جائیں گے کہ جانگے بھائی یاد کر لو یا لکھ لو میں بول رہا لکھ لو ایک منیٹر بنا دیا دیکھتا رہو لکھ رہے نہیں پوٹتا رہے لیکن وہاں تو کیمرے لگے ہوئے وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے آرے کیمرے لگے ہوئے ہیں اس ٹائم تو کیمرے کولیج میں کہیں بھی نہیں ہوتا کیا نام بتایا جیلے سنگھا جیلے سنگھا جیلے کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہو ہمارے درشکوں کو بس بھائی بچوک پڑھاؤ ہمیں یہ نہیں کہتے ہمارے پر پیسہ نہیں ہے کچھ بھی ببستہ کرو پڑھاؤ بینا پڑھا انسان ہزاری سا پسو جیلے سنگھ جو آم کی گاؤں سے جنہوں نے ساٹھ کے درشک سے دو ہزار چوبیس تک اپنی بات رکھنے کی پوری کوشش کی ہے تو حقیقت تو یہ ہے جو پیچی ٹی ٹی لیول کے پرائیویٹ سیکٹر میں جو پڑھاتے ہیں جو پورے آٹ آٹ پیریٹ کھڑے ہوگے سٹینڈنگ پوزیشن میں پڑھاتے ہیں ان کا ایک طرح سے شوشن ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایجوکیشن جو ایجوکیشنل آگینایزیشن چلاتے ہیں وہ ان کا پورے طور سے ایکسپلوٹیشن کرتے ہیں اور ایک طرح سے مزدوروں کی معنیل کام نہیں کہیں گے آپ اس کو مزدوروں تھوڑا سا یہ ہے اس میں نہاد ہو کے چلے جاوئے مزدور نہانے دھوڑنا کا اسے ٹیم نہیں ملتا مینٹین کرنے کا ڈیفرنس ہے ادر وائز سروشن اتنا ہی ہے کام اتنا بہت بہت جادہ تو جب شکشہ میں ایسے حالات ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پورا شکشت ہونا چاہیے اگر شکشت ہونے کے باؤ مزدور سا بتر زندگی جی رہا ہے تو کیا حاصل ہے اس شکشہ کا نہیں جب پڑھے کہاں اسی بات نہیں ہوتی روزگار بھی ملیں اچھے روزگار ملیں بھائی پڑھے ہوگی اچھی طرح میں پرسنٹیز اچھی ہوگی تو ملے روزگار آج کے سمیں میں جیسے اسکول پریل میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کے سمیں میں ہمیشہ جولائی میں سٹارٹ ہوتا تھا تو اس پر کیا رائے رکھتے ہیں نہیں آپ تو کیول ایڈمیسن کرنا کلاس تو چلنی نہیں کلاس جولائی میں چلیں گی جو دیکھیں گرمی اتنی ہے اور 20 ماہ کو ریزٹ دیتے تھے وہ طریقہ اچھا تھا یہ طریقہ ٹھیک تھا اب اس میں انتر ہے اتنی گرمی پڑ دی اچھے کیسے جائیں سکول جیلے سنگھ کی اسی رائے پر کمنٹ سیکشن میں رائے دی جی میں محمد اکرم اپنے ساتھی آج محمد کے ساتھ have a nice day